اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہے لیکن ان لوگوں نے تحجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بعد جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بائید ہے کہ جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یاد داشت بھی ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں یا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دئیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی خجوریں جن کا گابہ تیہ بتیہ ہوتا ہے سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئے والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور آد اور فراؤن اور لوت کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہ بان اس کے پاس تیار رہتا ہے اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تُو بھاگتا تھا اور چور پھوکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا یہ وہ دن ہے کہ اس سے تُو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ آمال نامہ میرے پاس حاضر ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ نکالنے والا تھا جو خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وائید بھیج چکے تھے ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تُو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے احشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے وہ خدا سے بند دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لئے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ان نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لئے اس میں نصیحت ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا تو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کی طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیح کیا کرو سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو موسیقی